بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام تعلیم سپیشل کے ساتھ آپ کا نمائندہ حارون عباسی پیش خدمت ہے آج کے ہمارے اس پروگرام میں بہت ہی محترم اور مزز شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے محترمہ ڈاکٹر عفت بطول صاحبہ آپ ماہرِ نفسیات ہیں تو اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں ڈاکٹر صاحبہ سے کہوں گا وہ جو کہتے ہیں نا کہ کلام شاعر زمان شاعر تو آپ اپنا تعریف خود کرا دیجئے کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی آپ کی اس حدثہ کون تھے میرا نام عفت بطول ڈاکٹر عفت بطول ہے اسوسییٹ پروفیسر ہوں گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی دپارٹمنٹ اف سائیکالوجی انڈ ڈائریکٹیو فرگیونیس یونٹ دپارٹمنٹ اف سائیکالوجی میں نے میری جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے سکول کی تعلیم میں نے سرگودہ سے حاصل کی اس کے بعد میں لاہور کالیج یونیورسٹی میں میں نے گراجویشن کی اور میری ایم ایسی گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور سے ہے میں نے اپنا ایم فل اور پی ایچ ڈی قائد عظم یونیورسٹی سے کیا اور میرا جو پوست ڈاک ہے وہ یونیورسٹی آف ویسکونسن امریکہ سے ہے اور میرا جو فغیونیس ایڈکیسن ایڈ فگیونیس تھیریپی کی ایڈوکیشن ایڈوکیشن ہے وہ آئی ایف آئی انٹرناشنل فرگیونیس یونٹ امریکہ سے ویسکونسن سے ہے اچھا ڈاکٹ صاحبہ ایک بات بتائیے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں عدم بڑتشت بہت ہو گئی ہے بہت فرسٹریشن ہے بہت تینشن ہے انگزائیٹی ہے جی جی اس کی کیا وجہ ہے یہ معاشرہ جو ہے یہ دن بر دن روح برطوال کیوں ہے کیا فرماتی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ عدم برداشت جو ہے نا اس کو there should be an internal sense of responsibility کسی بھی معاشرے میں جو بھی عوامل ہیں جو interpersonal relations ہیں جو انسان کے اپنے behavior ہیں جو گھر سے شروع ہوتے ہیں اور گھر کے بعد آپ ایک معاشرے میں move کرتے ہیں تو وہاں آپ کے اندر ایک احساسِ ذمہ داری ہونا چاہیے آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس احساسِ ذمہ داری کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی ایک تربیت ہو آپ کی education تو ہر کوئی کہتا ہے لیکن تربیت نہیں ہے اور تربیت میں صرف علم حاصل کرنا اور بہت ساری کتابوں کو پڑھ لینا اس کا نام نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی کی صحبت میں بیٹھیں کوئی understanding آپ کی ہو کوئی آپ کے اندر ذمہ داری کا احساس ہو اور آپ کے اندر برداشت کرنے کا مادہ ہو جو کہ آپ گھر سے سیکھتے ہیں مثلا آپ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کی بہت ساری جو learning ہے وہ observation سے ہوتی ہے چھوٹا بچہ جب گھر میں دیکھتا ہے کہ وہ اگر conflict management ہے تو وہ کوئی بھی parents کی جو conflict ہے یا family کا system ہے ہمارے گھر میں رہ رہا اور جس طرح کے پورے میڈیا میں یہ depict ہو رہا ہے اس قسم کا کہ کس طرح کے انسانوں کے relationship ہیں آپس میں آپ دیکھتے ہیں اس میں لڑائی ہے اس میں anxiety ہے اس میں مادہ پرستی ہے اس میں حوس ہے دن بہ دن بڑھتی جاری اور aggression کے elements ہے بہت زیادہ اور anger جو ہے اس کی displacement بہت ہے اب there is a need to manage all these things at home مثلا بچے اگر parents گھر میں لڑتے ہیں تو آپ یہ کیسے expect کر سکتے ہیں کہ بچہ لڑے گا نہیں یا وہ اپنی aggression یا rage یہ show نہیں کرے گا اگر گھر کے بڑے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا حاصل جو ہے وہ آپ نے دولت سے یا آپ نے pursue کرنا ہے کسی بھی طرح آپ نے capitalism کی طرف جانا ہے تو naturally آپ دیکھئے گا کہ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے actions ہیں آپ کے گھر سے بچہ absorb کرتا ہے اور پھر جب وہ school میں جاتا ہے تو اس کو بڑی جلدی یہ پتا چال جاتا ہے کہ what is acceptable in the society and what is not acceptable in the society اب ظاہر ہے جب وہ چیزیں دیکھے گا تو آپ اس سے پوچھ لیں کہ آپ کو کیا پسند ہے تو وہ آپ کو کسی brand کا نام بتائے گا کہ مجھے یہ پسند ہے اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا cultural difference دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ گھر سے ہی parents کہتے تھے کہ ایک teacher کی respect کرنی ہے آپ نے سلام کرنا ہے آپ نے بیٹھنا ہے آپ نے آ کے سب لوگوں کے ساتھ interact کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے teachers کی بات کو ماننا ہے لیکن اب بچے کہتے ہیں کہ ہم نے teacher اگر گھر میں tuition پڑھانے آیا تو ہم نے اس کو اس کے لیے pay کیا ہے they know about it جی ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بالکل شروع میں ہی میڈیا کے حوالے سے بات کیا ہے جی جی جب سے پہلے تو خبارات ہوتے تھے پھر radio آیا پھر tv آیا اور اب میڈیا بہت advance ہو گیا ہے اور اس میں computer بھی ہے internet ہے یہ mobile ہے بے شمار چیزیں ہیں تو دیکھنے بھی یہ آ رہا ہے کہ جو خصوصی طور پر جو ہمارا social media ہے اس نے کافی ایک معاشرے میں عجیب بدمنی سے پھیلائی ہے جس کا دل چاہتا ہے وہ youtube بنا کے بیٹھ جاتا ہے اور کوئی اس پہ روک ٹوک نہیں ہے وہ جو چاہتا ہے کہتا ہے تو وہ جو guidance ہمارے نوجوانوں کو وہاں سے مل رہی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے اس میں یہ ہے کہ علاوہ غیر اخلاق کی چیزوں کے اس میں فرقہ واریت بھی آ گئی ہے اس میں نسل کی بات بھی آ گئی ہے علاقائی بھی آ گئی ہے ہر طرح کی جو tension والی باتیں ہیں وہ آ گئی ہے اس سے society میں ایک بڑی بیچینی پیدا ہوگی یہ آپ کیا سمجھتی ہیں جتنی اب جتنی بھی پوری دنیا ہے it has become global village اب اس پوری جو یہ پورا سیٹ اپ ہے اس میں آپ information کو ابھی block کر نہیں سکتے کسی بھی level پہ the only thing you can do is کہ آپ ان کو train کرے morality ہے what is right and what is wrong یہ بڑا بہت ہی ضروری اس لیے ہے کہ without understanding the morality آپ کو یہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کی تعلقات کو کیسے بہتر کریں آپ school college and then university میں کیسے آپ کا relationship ہو آپ نے right wrong کے concept کو جو صراط مستقیم ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے اور اس کی تربیت جو ہے آپ گھر سے شروع ہوتی ہے پھر teacher اور پھر اس کے بعد the society at large آپ ان کو اگر یہ inculcate کر دیں ان کے minds میں کہ غلط کیا اور صحیح کیا ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچے جو میرا experience ہے مثلا میں بی ایس آنرز کے بچوں کو پڑھاتی ہوں ایم فل کو پڑھاتی ہوں پی ایش ڈی اور یہ کیسی سنسیٹیو سی ان کی ایج ہوتی ہے بی ایس آنرز میں سپیشلی کہ جو وہ کئی باتیں ہیں جو مثلا جو ہمارا وقت تھا ہم اس طرح کی بات پوچھتے بھی نہیں تھے لیکن وہ بہت ساری ایسی باتیں پوچھتے ہیں کہ جو میرے لیے بحثیت ایک استاد بھی حیران کن ہوتی ہے بات اس میں وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ میں نے ایک دن ان سے کہا کہ آپ کو ہم نے ایک سکیل ڈیولپ کرنا ہے اسیسمنٹ سے میرا تعلق ہے تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ آن وچ کنسٹرکٹ وی شوڈ ڈیولپ اس سکیل تو دے سیڈ کہ ہم نے نا فیس بک جیلیسی پہ ایک سکیل ڈیولپ کرنا ہے تو میں نے کہا کہ آپ نے کیوں فیس بک مجھے تو پتہ نہیں ہے فیس بک فیس بک جیلیسی کیا چیز ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فیس بک جیلیسی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یہ اپلوڈ کرتا ہے کہ ہم ادھر گئے ہم نے یہ سیر کی ہم نے فلان جگہ کھانا کھایا ہم نے فلان ڈریس پینا یا کوئی برینڈ کا نام لیتے ہیں اور ہم فلان جگہ گھوم رہے ہیں اور اپنی پکچرز کو اپلوڈ کرتے ہیں تو ہمیں اس سے بڑی جیلیسی ہوتی ہے تو میں نے دیکھا کہ یہ لیٹیسٹ ڈیولیپمنٹ ہے اب دیکھیں there is a need to regulate these emotions we have a set of emotions which are positive and negative positive ہے کہ you should be happy you should be playful آپ کو انٹرپرسنال ریلیشنشپ میں بڑا healthy ہونا چاہیے اور right آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ what is the right direction لیکن at the same time آپ دیکھیں environment میں social media میں at large ہر روز نئی چیزیں آ رہی ہیں نئی information آ رہی ہے تو اس میں جیلیسی ہے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جیلیسی جو ہے this is negative emotion آپ نے اس کو manage کرنا ہے اپنی جیلیسی کو آپ نے اپنے emotions کو regulate کرنا ہے اور اگر یہ اتنا اہم نہیں ہوتا تو قرآن پاک میں کوئی پوری صورت نہیں آتی حسد کے اوپر کہ جو حسد کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کو بھی جلاتا ہے اور وہ دوسروں کے لیے بھی بہت damaging ہوتا ہے اور اگر آپ اس طرح ان کے emotions کو manage کریں اور ان کو بتائیں کہ in which direction you are going and another example جو کہ میں آپ کو lived experience of my students بتا سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں because I am a teacher of psychological assessment تو میں نے ان کی assessment کی کہ ان کی personality profile تیار کیا تو اس میں جو میرے پاس results آئے اس میں بہت سارے students کے جو score تھا وہ neuroticism پہ بہت زیادہ تھا اب ظاہر ہے neuroticism میں ایک ایسے ہی حالت ہے جس میں انسان بہت پریشان ہوتا ہے anxiety اس کے اندر ہوتی ہے کسی interpersonal relation میں comfortable نہیں ہوتا گفتگو میں comfortable نہیں ہوتا اور بہت سارے negative aspects ہیں جو اس کے personality کے اندر آ جاتے ہیں اب as you know کہ personality is a developmental variable بلکہ یہ انسان you evolve day by day اب evolve کو میں اگر سادے لفظوں میں کہوں اپنے سننے والے سب لوگوں کے لئے تو آپ اپنی شخصیت کو ہر روز بناتے ہیں مثلا آپ کس سے بات کر رہے ہیں آپ کس کی صحبت میں بیٹھے ہیں آپ کیا حاصل کر رہے ہیں آپ کس چیز کے لئے strive کر رہے ہیں آپ کے جو goal directed behavior ہیں وہ ایسے تو نہیں ہے کہ آپ entirely مادہ پرستی کی طرف جا رہے ہیں میں نے اس brand کی یہ چیز لینی ہے اس brand کی یہ چیز لینی ہے کہ یا آپ کے جو actions ہیں یا parents ہیں یا teachers ہیں وہ آپ کو prosocial behaviors بھی سکھاتے ہیں تو آپ environment میں ان کی personality کو evolving کرنے کے لئے developmental in nature پہ لانے developmental in nature ان کے اندر دیکھنے کے لئے آپ you can quote from the quran quran میں ہر جیسے میں negative emotions کے لئے quote from the quran interpersonal relations کے لئے quote from the quran اور جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک tough time ہے challenges ہے ہمیں accept کرنے تو میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن چیلنجز as a leader اور as a person who is striving for a betterment of things تو اس لئے آپ کے attitudes form ہوتے ہیں from the society آپ کے behavior forms ہوتے ہیں from the society you learn negative emotions from the society but at the same time you learn positive things from the society کیسے خوش رہن ہے جی یہ بتائی کہ یہ جو ہمارا خطہ ہے اس میں ایران خوراستان افغانستان اور وہاں سے بہت بڑے بڑے اولیاء اکرام آئے جنہوں نے اس درتی سے کفر اور الہاد کو ختم کیا اور لوگوں میں ایک میسج دیا پیار اور محبت کا ان کے اندر کی وحشت کو ختم کیا بھائی چارہ پیدا کیا محبت پیدا کی آپ سمجھتی ہیں کہ یہ روحانیت جو ہے اس کا بھی کوئی رول ہے اس میں نفسیاتی طور پر لوگوں کو بہتر بنانے میں اس کا بہت زیادہ رول ہے آپ ایسے دیکھیں کہ روحانیت یہ ہے کہ ایک انڈویجوال اپنے سیلف کو کس طرح کنیکٹ کرتا ہے اب ہائر سیلف تک پہنچنے کے لئے اللہ تک پہنچنے کے لئے بہت سارے راستے ہیں مثلا آپ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ نے میرا کوئی روپ دیکھنا ہے تو آپ ماں کو دیکھیں اسی طرح جب آپ اپنے دوز جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ جب کنیکٹ کرتے ہیں ان اس انوارمنٹ میں بیٹھتے ہیں اس صحبت میں بیٹھتے ہیں اور جو بہت ساری میرے میں کوئی بھی بات یہاں پہ انٹیوٹیوٹیو نہیں کری میں نے سپیرچول ایسپیکٹ پہ صوفی صحبت پہ اور میرے سٹوڈنٹس نے ایمفل پی ایش ٹی لیول پہ ریسرچ کی ہے تو اس میں وہ دیکھ ہے کہ جو بیسٹ کوپنگ ہے اگر ریلیجیس کوپنگ ہے تو جب آپ کو مشکل آ جائیں اور آپ نے اپنے ایموشن کو اور اپنے اپنی ذات کو سنبھال نہ ہو تو وہاں صوفی پلیز جتنا بھی اسلام پھیلا اور جو بھی تعلیمات پھیلیں اور جو بھی انسان سے محبت کے باتیں پھیلیں اس خطے میں وہ صوفیہ اکرام کے ثرو پھیلیں کوئی بادشاہ جنہوں نے انویڈ کیا ان کے ثرو نہیں ہے مثلا مہینو دن چشتی رحمت اللہ علیہ کو سلطان الہند کہتے ہیں وہ جب آئے تو انہوں چشتیا کلر تھا لوکل یوگیز تو آپ دیکھیں کہ چشتیا کلر بھی اورنج سے کلر جو جوگیا رنگ ہیں اور انہوں نے آپ کو بظاہر اٹائر تھا اس کو ان کے مطابق ڈھالا تاکہ لوگ ان کے قریب آئیں آپ اگر محبت کریں گے آپ اگر پیار کریں گے اپنی صحبت میں بٹھائیں گے تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے لوگ آپ سے اپنی گفتگو کر کے اپنے دکھ اور درد شیئر کریں گے اور یہی سے آپ کا کوئی نہ کوئی تعلق ایسا نکلے گا کئی صوفیاء ہیں جنہوں نے کمال صحبت کی ایک اس خطے میں ایک ٹرینڈ سیٹ کیا اب ہی اگر میں ریسنٹ بات کرو تو صرف راز شاہ صاحب کی صحبت میں میں دیکھ لوگ بیٹھتے ہیں ان سے بات پوچھتے ہیں واصف علی واصف صاحب کی صحبت میں لوگ بیٹھتے تھے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی ہیلنگ ہوتی ہے سائکلوجیکل جتنے بھی ایلمنٹس ہیں ان میں آپ کو ہیلنگ ہوتی ہے اگر آپ سٹریس ہیں اگر آپ ڈپریس ہیں اور سید دیدار حسین شاہ جو ابھی ریسنٹ لی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے میں نے یہ ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ جب لوگ ان کے پاس آتے تھے ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے تو ان کو بہت زیادہ روحانی طور پہ کچھ حاصل ہوتا تھا تو استاد ماں استاد اور پھر صوفیہ اب یہ ایک علیدہ بات ہے کہ آپ کو صوفی کی پہچان ہونی چاہیے آپ کو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ آپ کس صحبت میں بیٹھے ہیں ڈی ڈاکٹر صاحبہ ایک بڑا اہم جو نفسیات میں سوال ہوتا ہے وہ ہے لوگوں کو معاف کر دینا فارگیونیس اس کی بڑی اہمیت سمجھی جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دوسرے کو معاف کر دینا یہ بڑی عالی ذرفی کی بات ہے یہ بہت ہی ایسا کوسٹین ہے جو جس کا جواب میں دینا چاہتی ہوں اور پا رہا دیتی ہوں میرا جو پوس ڈاکٹریٹ ہے وہ فرگیونیس ایڈوکیشن پر پر ہے ایک فرگیونیس ہم جو ہمارا ایک میس کونسیپشن کونسیپشن ہے کہ جب ہم کسی پبلیک کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ معاف کیا فرگیو کیا تو یہ فرگیونیس نہیں ہے فرگیونیس یہ ہے کہ آپ کو پروسیس پر یور فیلنگ مثلا جب آپ کو کوئی پہچان ہے کہ معافی فرگیونیس ہوتی کیا ہے فرگیونیس یہ ہوتی ہے کہ جب بڑی آسان میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتی ہوں کہ جب کوئی آپ کو دکھ دیتا ہے تو اس دکھ کا جو ریاکشن آپ کے اندر آتا ہے غصہ اینگر اب اگر اینگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے آپ کو دکھ دیا اب اس دکھ کی انٹینسٹی مائلڈ ہو سکتی ہے موڈریٹ ہو سکتی ہے اور بہت ہائر لیول پہ ہو سکتی ہے فر اس قسم کے ٹرومیٹک ایکسپیرینس ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو غصہ ہے اینگر ہے وہ پرولانگ کر جاتا ہے اب یہ ایسے یہ ہے کہ جیسے کسی نے آپ کو ایک زخم لگایا اور اس زخم کو آپ ہر روز بیٹھ کے کرے دے اور اس کو دیپر کر جائے جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب اینگر کو آپ ریکگنائز کریں اور اس کو کرتے ہوئے اس اینگر کو مینج کریں اور اس کی ایک پورے پروسس سے گزریں اور پروسس سے گزرنے کے بعد آپ اس پوائنٹ پہ آئیں کہ بجائے زخم کو ہر روز تکلیف دینے کہ یہ بہتر ہے کہ اس تیریپی اس میں ہم ان کے اینگر کو مینج کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جب آپ کوئی اس پوائنٹ پہ لاتے ہیں جہاں وہ آور کم کرتا ہے اپنے اینگر پہ آب آور کم کرانا اینگر پہ اس لانگر پروسس اس لئے ہم کہتے فور گیونیس اس کس کو کرتے ہیں کہ ہم نوی نوی ہم نے ان کے ساتھ اچھا ہون ہے جو ہمارے ساتھ اچھے نہیں رہے جنہوں نے دکھ دیئے در دیئے اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ دکھ در تو کوئی اپنا قریبی بھی دیتا ہے اور باہر کے لوگ بھی موسی یہ ہوتا ہے کہ سگنیفیکنٹ جیسے میں پوچھتی ہوں تو عام طور پہ مثلا ہزبین وائف ریلیشنشپ میں فیملی کے اندر اور جو امپورٹنٹ ہیں فرینڈ ہیں ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس سے اوپر اٹھ جائیں تو ابھی ہم نے ایک ریسرچ کی تھی اس میں ایسیڈ برن کے تھا وہ اس کو لے لے کے ساری عمر ساتھ چل لیتی تھی ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اس دکھ کو پوری زندگی لے کے چلیں اور پھر آپ دیکیوی آفٹر دیکیوی اور جنریشن آفٹر جنریشن تو آپ دیکھیں کہ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو منیج کریں اس پھر آپ ماف کریں جب میں نے اس کو پاکستانی سیٹ اپ میں ایمپلیمنٹ کیا تو میرے لیے بڑا ہی آسان تھا کیونکہ قرآن پاک میں یہ ہے بسم اللہ کی جو انٹرپیٹیشن ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے اور وہ ماف کرنے والوں کو پسند کرتے ہے اور اسی طرح صورت عمران میں ہے کہ وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے جو دکھ ہیں اس کو دوسروں کی تکلیف کو ماف کر دیتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کے لیے انام ہے سورت عمران کی آئی نمبر ون تھرٹی فور میں کہہ رہی ہوں اس کی تھوڑی سی انٹرپیٹیشن تو یہ ایک ایسے ہی ہے جیسے یہ پورا پروسس ہے جتنا زخم گہرہ ہوگا اتنا فور گیو کرنا ٹائم لے گا اگر وونڈ بہت گہر ہے جس میں چائل مرڈر ہے تو آپ دیکھیں کہ مانس اور چھوٹے ہیں اور پھر آپ اس لیول پہ آتے ہیں جہاں محبت لب کو گفٹ دیتے ہیں جس نے آپ کو دکھ دیا ہوتا ہے اور آپ کر دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ہمارے ملک میں آپ ٹاک شوز دیکھیں دیکھیں لوگوں کے تعلقات دیکھیں تو اس میں آپ انگر دیکھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی زیادہ ضرورت ہے ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی جیسے دکٹر سب کہتے ہیں نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو لیکن معاف کر دینا افضل ہے افضل ہے اس چیز کو پرموٹ کرنا چاہیے کہ ہم ان کی غلطیوں اور کوتائیوں کو پوائنٹ آٹ کر کے اور اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی بجائے اگر ہم اس کو معاف کر دیں تو یہ کہیں بہتر ہے میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میرا یہ بہت دل چاہتا ہے کہ میں فرگیونیس ایڈیوکیشن کو اتنا عام کروں اور اتنا عام فہم بناوں کہ ہر کوئی ہر ایک کو دیپر لیول پہ انڈسٹینڈنگ ہو مثلا کچھ سوڈو فرگیونیس کو فرگیونیس سمجھتے ہیں کچھ ایکسکیوز کو فرگیونیس سمجھتے ہیں کچھ مفاہمت کو فرگیونیس سمجھتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے اس چھوٹے سے پروگرام میں کوشش تو کی ہے کہ میں اس کے ہر ایسپیکٹ پہ تھوڑا تھوڑا بتا سکوں لیکن یہ بہت اکمال چیز ہے کہ جب آپ اپنے اندر انگر کو مینج کرتے ہیں آپ یعنی کہ انگر ہے تو یو آر موونگ ٹورڈ دیپریشن انزائیٹی اور سیل فارمی بیہیویرز اور بیہیویرز جو ہرمی لگر تو جہاں آپ سمجھنا شروع کرتے ہیں اپنی ذات کو کہ کتنا دکھ ہوا کس نے دیا اور اب کیا اس دکھ کو لے کہ اتنا ہی ظالم ہم نے بننا ہے یا اس کو ماف کر کے ہم نے ایک بنین و انسان سے محبت تمام انسانوں سے سشک قرآن پاک یہ ابھی میری ایک پی ایش ڈی کی سٹوڈنٹ ہے اس نے پوری ریسرچ کی ہے سسٹیماٹک ریویو قرآن پاک کا اور اس میں فورگیونس کا جو سارا ہے ایک کلیکشن ہم نے کی ہے اور اس میں پاکستان میں تھیرپیوٹک سیشنز پر اپلائی کی ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ تمام پاکستان اور تمام لوگ جو سن رہے ہیں وہ معاف کرنا سیکھیں ووہ ڈاٹ صاحبہ بہت امدہ اپنے بات کی ایک آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ ایک سیگمنٹ آف سوسائیٹی ہمارا جو ہے وہ ہے ڈیسیبلز کا جی جی میں جیسے تو وہ ڈیچ لینگویڈ میں اس کو ہیڈ ڈورپ کہتے ہیں جو ویلیج فور ڈیسیبلز تو وہاں میں نے دیکھا کہ جو نابینہ ہیں یا جو ہاتھوں سے پیروں سے معذور ہیں یا ذہنی طور پر وہ ان سب کے لیے اس میں ایک فیکٹری سی بنائیوی تھی ان سے سب سے وہ کوئی نہ کوئی کام لیتے تھے تاکہ ان کو ایک یوسفل شہری بنا سکے تاکہ وہ اس معاشرے میں عزت اور عبرو کے ساتھ رہ سکے تو کیا آپ کے ہاں بھی کچھ ایسا سلطلہ ہے محضور کے لیے میرے پاس اس وقت گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے اندر میں انچار سینٹر فور سپیشل سٹوڈنٹ سو ہمارے ایک سینٹر ہے جس میں گورنمنٹ کالج کے اندر اور ایچی کی یہ پولیسی ہے ایچی نے ایجنڈا ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو جو ہے وہ سائن کیا ہے جس کے مطابق ہے کہ ہر ایک کو ایک رائٹس ہے تو گیٹ ایڈوکیشن ٹو بی آ ٹو گیٹ آل دا اپرچونیٹیز ٹوینٹیز ٹوینٹیز ٹوینٹی تو اس کو پرسیو کرتے ہوئے گورنمنٹ کالج میں یہ سینٹر ہے اور اس میں ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ سے لے کے پی ایچ ڈی تک سٹوڈنٹ ہیں جو پڑھتے ہیں اور اس سینٹر کے اندر ہم ان کی ایڈوکیشن کو انکلیوسیف بنانے کے لیے کہ وہ سب بچوں کے ساتھ پڑھیں علیدہ سے نہ پڑھیں تو اس کے لیے پھر ان کے جو کورس آؤٹلائن ہے اس کو تھوڑا موڈیفائی کرنا پڑتا ہے ان کی جو ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہیں فور ایکزامپل ویجیلی ایمپیرڈ ہیں سٹوڈنٹس ہیرنگ ایمپیرڈز ہیں اور فیزیکلی ڈیسیبل سٹوڈنٹس ہیں تو ان کے مطابق ہم اس کو ایڈیپٹ کرتے ہیں کیرکلم کو اور پھر ان کی کلاسوں میں ان کو ہیلپ کرتے ہیں اور ان کی ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہیں مثلا میرے پاس جو لیب فیزیکس اور کیمسٹری اور بائیلیجی لیب کے سیٹ اپ کے کیمسٹری کے بچے ہیں ان میں وہ آتے ہیں تو ان کی بڑی سپیشل لیڈز ہوتی ہیں وچھ آریکوائیرڈ کے تو گیٹ ڈیگری تو کچھ ہمارے پاس ایک جاج صاحب ہے یوسف ان کا نام ہے وہ گورنمنٹ کالیج سے پڑھ کے گئے ہیں سرونگ دی کمینیٹی لائکوائز مینی آر ٹیلی فون سیکٹر اور دیفرن ایریاز کمپیوٹر آئی ٹی سیکٹر اور ٹیچر ہیں عزیز جہاں جو کہ لاہور کالیج یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہیں تو گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی تو گورنمنٹ کالیج نے ان کے لیے جتنی بھی فیسیلیٹیز ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ ایڈیپٹ کیا گیا خاص طرح پر جو نابینہ لوگ ہوتے ہیں ان میں بڑی صلاحیت ہوتی ہے تو کیا آپ کے پڑھائی ہوئے لوگ جو ہیں وہ اچھی جو بہت زیادہ ایک تو وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور بڑے فوکسٹ ہیں ابھی میرا ایک بچہ ہے بی ایس آنر کا تو وہ پہلے اس کو اکنومکل کافی پرابلم تھے پھر وہ گورنمنٹ کالیج ایک انجیو بنائی ہے اور اس کے لنکس ہیں ہم نے ویژن ویژاوٹ بیریئر انٹرناشنل ایک ارگنیزیشن ہے اس کے ساتھ ایم ایو سائن کیا تو اس میں وہ بچے جو ہیں وہ جو مواز ہے ان کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی ویژیلی ایمپیرد ہے تو وہ جب یہاں آئے تو ہی وہ سچا لینڈ پرسن اور ینگ مین تو ان کو دیکھ کے بچوں کو بہت موٹیویشن ہوئی اور جو ہمارے بس ویژیلی ایمپیرد بچے ہیں وہ بہت زیادہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور ان کے پی ایش ڈی کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان میں کچھ لوگ پڑھا رہے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں ہے اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے موبائل کے بچہ آیا تھا تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں سے کوئی فیزیکل کوئی سپیشل ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میں ویجیلی ایمپیرد ہوں تو آپ مجھے کوئی فیسلیٹیٹ کریں جتنی بارے میں عام طور پر ان کا بڑا لوگ تمسخور اڑاتے ہیں ان کی بہت دلشکنی کرتے ہیں اور ایک مزاق بنائے ہو ہے سڑکوں پہ کھڑے ہوئے لوگ ان کے ساتھ بہت بدتحسی بھی اور بدتمیزی کرتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک معاشرے کے بیکار لوگ ہیں تو کیا ان کو بھی آپ کچھ کریں گورنمٹ کالج میں ٹرانس جنڈر کچھ پڑھ رہے ہیں اور ان کی جو آئیڈنٹیٹی عام لوگوں کو نہیں پتا لیکن جو ہماری ایڈمنیسٹریشن کے لوگ ہیں اور جو ہیں ان کو علم ہے اور وہ اپنا گورنمٹ کالج میں پڑھ رہے ہیں اور یہ ایک 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 رسولی پڑھ ایک رسولی اگر اس چیز کو آگے پھیلانا ہے تو پھر فانڈز اور رسولی اور ٹیچرز اور سویشل نیڈز کے مطابق چیزیں ہونی چاہیئے ابھی میں سنت ہے کہ کوئی پولیس آفیسر بھی بنی ہے ہاں جی بالکل آسی بھائر 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 صاحبہ آخر بھی اس پروگرام کے آخر میں آپ ہمارے سامین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں اپنے سامین کو ایک پیغام دوں گی جو کہ ایک شیر کی صورت میں ہے اور کافی آسان ہے میں چاہتی ہر کوئی سمجھے کہ ہر خواہش کی پیروی کر مگر نہ تزلیل آدمی کر کہ اعترام بشر سے بہتر کوئی نظام جہان ہر انسان کا اعترام کرے ماشاء اللہ ابھی آپ پروگرام دیکھ رہے تھے تعلیم سپیشل ہماری آج کی گیس تین ڈاکٹر عفت بطول صاحبہ سامین یقین ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا حارون باسی کو دیکھتا تیجی باشو کھیا